اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر مانگے یہ نعمتیں کیوں عطا کی تو آپ کو فیل ہوگا کہ اس نے آپ پہ واقعی کیا کیا ہے احسان کیا ہے The moment آپ کے دل کے اندر یہ علم پیدا ہوتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے مجھ پہ احسان کیا ہے کسی نے مجھے سب چیہوں سے نوازا ہے آپ کے دل کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے You start loving that personality That entity وہ ذات سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں در کتنا احسان کیا اس نے اپنے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات گننا شروع کریں محبت دل کے اندر پیدا ہونا شروع جائے گی جو شخص اللہ تعالیٰ کے احسانات شمار نہ کر سکا جتنے وہ کر سکتا ہے ان پہ تفکر نہ کر سکا ان پہ پانڈر نہ کر سکا کانٹمپلیٹ نہیں کر سکا وہ کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اور جس انسان کو پل پل یہ پتا ہو کہ ابھی میں مر سکتا تھا اللہ نے پھر احسان کر دیا ابھی میں بھس سکتا تھا اللہ نے پھر احسان کر دیا میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ نے پھر احسان کر دیا ابھی میں بیمار ہو سکتا تھا اللہ نے پھر احسان کر دیا تم احسان گنتے چلے جاؤ گے دل کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس سے محبت کرو وہ محبت نہ ٹوپ چکا ہوگا وہ کہے گا جھکا دو اس کے آگے مجھے اس ذات کے آگے جھکا دو مجھے جو اگر مجھے اتنا پرفیکٹ رکھ سکتی ہے اگر میری تخلیق کو اتنا پرفیکٹ رکھ سکتی ہے اگر میرے معاملات کو اتنا اچھا پلان کر سکتی ہے تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا وہ کتنا بڑا قادر ہوگا وہ کتنا بڑا عالم ہوگا وہ کتنا رحمان ہوگا کہ بن مانگے اس نے احسان کیے مجھ پہ وہ کتنا بڑا رحیم ہوگا کہ اس نے میرے گناہوں کے باوجود مجھ سے یہ چیزیں واپس دیں گے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا